موسیقی نیکسٹ یئر یو ایس میں پریزیڈنٹشپ کے الیکشن ہونے والے ہیں جس کے لیے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے ویویک راما سوامی جو کہ انڈین اوریجن ہے اور ان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ایلان مک انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے تین امریکن سے جو کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے الیکشن لڑنے والے ہیں اگر وہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں امریکہ کے تو انڈیا کو کتنا بینفیٹ ہوگا اسے بہت بینفیٹ ہوگا زاری بات ہے ان کے ملک کے ہیں بہت بینفیٹ ہوگا ملک کو کھا جائیں گے امریکہ میں کل چندریان فور لینڈ کر گیا ہے آت یہاں پہ پریزیڈنٹشل ڈیویٹ تھی ریپملکن پائیٹی کی جس کے انتر دو بھارتی نجات تھے اور نمبر ون پوزیشن پہ آ رہا ہے فیبک راما سوامی آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو چاہیے کہ حافظ سعید اور یہ مسعود ازار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ دعود ابراہیم ان کو بھارت کے حوالے کر دیں قصہ ختم کریں ہر چیز کے اندر کون آگے ہم سے انڈیا کے جو کہتے ہیں نا پاس بھی نہیں لگتے انڈیا تو ہم سے بہت آگیا ہے جو سیدھی بات ہے یہ انہیں کہ ملک کی طریف کرجی ہے وہ نائی 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 انڈیا ہم سے آگیا ہے اور جس طرح وہ جا رہا ہے ہمارے میں تو یہ تحادی نہیں ہے بھائی یہاں پہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ دے بھائی لوٹنے میں آپ کو law and order کی ضرورت ہے آپ کو انسانیت کی ضرورت ہے رزوانہ کی آلد دیکھیں تو جان تو بہت بڑی بات ہے ہاں یہ ہے کہ آپ صرف لوریوں میں چندہ ماما کو یاد کر سکتے ہیں اس سے آگیا ہے جو پرائم نیسٹر صاحب ہے نا ان کو یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انڈیا سے بات کریں اپنے الات بہتر کریں اپنی اکانومی ٹھیک کریں political stability جب ہوگی economy کے گراب برو ہوگا بھارت کیا پوری دنیا آئے گی یہ dead تو ہو چکے دیوالیا تو ہو چکا آپ گریب آدمی کو دیکھو لیکن officially default ہو نہیں وہ کیا default ہوا میرے گھر میں کھانا ہی نہیں پکڑا تو میں تو default نہیں ہوں آپ نے corruption کے خلاف کرنا تھا آپ نے system مضبوط کرنے تھے آپ نے ادھارے مضبوط کرنے تھے کچھ بھی نہیں ہوا آپ سے جانے جانے آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں چندریان 3 پاکستان میں اس کو پرموٹ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اس چیز پر اکھائش کرتے کہ اگر پروز میں وہی چیزیں تو ہم بھی کریں جہن دوستو 2024 کے شروعات میں USA presidency کا چناؤو آنے والا ہے اور دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ اس presidency چناؤو میں دو انڈیانز اور خاص کر کے Vivek Ramaswami لیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے امریکہ کے لوگوں کا بھی support ہے یہاں تک کی Elon Musk کا بھی ان کو ہی support ہے ٹھیک ہے اور لگ بگ لگ بگ 70-80% امریکن جنتہ کو بھی Vivek Ramaswami کو ہی support ہے جو کی ایک انڈیان origin ہے ٹھیک ہے ان کے دادا وغیرہ انڈیا سے تھے جو ان کا ایک طریقے سے جو مول ہے وہ انڈیا سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر 70-80% جنتہ کا Vivek Ramaswami کو support ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ لگ بگ 80% یہ fix ہے کہ US کا اگلا پریزیڈنس Vivek Ramaswami ہی بنیں گے اور جو کی ایک انڈیان origin ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو UK میں بھی انڈیان origin ریسی سنک جو کی ایک ہندو ہے وہ اور ساتھی ساتھ امریکہ میں بھی ایک انڈیان origin ہندو Vivek Ramaswami پریزیڈنٹ یا پھر مکھ لیڈر بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو سنتے پورے پاکستان میڈیا میں دہست مچی ہوئی ہے کہ انڈیان بندے ہر چھیتر میں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ شریف آئی ٹی کے چھوڑے یہ کہ یہاں پہ آج کا بچہ آج کا دوسرا بچہ بھائی آج کا بیٹریہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں گا رہی ہوں کہ اندر چار پہ نہیں چھوڑے پچھلے پچھلے تو نمارے کے ارکی در چار پہ چھوڑی ہوئی ہے نہیں یار یہ پاکستان کے یہ یہ تحاد ہے انڈیا دیکھو آپ مطلب کوئی نہ کہ وہاں پہ آپ پیسے انڈسٹری میں بھارت میں لوگوں نے دیکھا امریکہ میں کل چندریان فور لینڈ کر گیا ہے کل رات یہاں پہ پریزیڈینشل ڈیویٹ تھی ریپملکن پائٹی کی جس کے انتر دو بھارتی نجات تھے اور نمبر ون پوزیشن پہ آ رہا ہے بیبک راماسوالی میں میں نے اس ڈیویٹ کا ایک ایک لفظ سنا ہے بکاز آم ام اپلیٹی کل ورکر مائسیل کچھ لوگ یہاں کہتے تھے کہ نمبر ون پہ فلویڈا کے گورنر لانڈیسینٹس ہیں لیکن میرے خیال اور لوگ یہ تو اوپل ہی اب سارے امریکن کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 بیبک راماسوالی میرے خیال میں ہی وز یہ چندریان فور ہے امریکہ کے اندر لینڈ کر گیا تو اس میں وہ ہی ہمارے ڈیسپورا کی حالت ہے جو ہماری فیکٹری کی حالت ہے ہماری فیکٹری جو ہے وہ بھی لٹک رہی ہے زمین سے اوپر اور اس کا ریسکیو کرنے کسی کے پھل پھلا نہیں کسی طریقے سے ہمارا یہاں ڈیسپورا ہے یہ بھی ہوا میں لٹک رہا ہے پاکستان سے جو پورے طریقے سے ویوک سواما رامی کے سپیلنگ نہیں لکھ سکتے جو ہمارے پلٹیکل نیڈر ہیں پاکستان ہی ڈیسپورا ہے اور وہ صرف ایک اپنے عشق میں مبتلا ہے پی ٹی آئی اپنی امبیسی کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں کچھ لندن میں گالیاں دے رہے ہیں کچھ یاں گالیاں دے رہے ہیں یوم ازادی کے اوپر پاکستان کو گالیاں دی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جھنڈے پاکستان میں خوش ہوں بھارت کو مبارک بادیں بھی دیں میں نے ٹویٹ بھی کیا میں خوش ہوں ساؤت ایشیا کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن ہمارا ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ہر 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 میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہسٹی کی کتابیں کھول کے دیکھ کہ 1947 ہم صدیوں سے سب کانٹینٹ میں رہ 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 اور بیسی ہندو یہاں سے سارا نکلا آج ہمارے راستے الگ ہیں ہم نے اپنے بلندر پر بلندر کر رہی ہیں بلکہ کل پر کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا بھارت کو ڈیوائیڈ ہمیں مسلسل خطرہ ہوگا اور کئی لیڈر یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگر ڈیوائیڈ نہ کیا گیا تو دیویجن صرف اور صرف صبح سرہد کی اور پنجاب کی دوسرے بھارت کی کون سی دیویجن خاص دیویجن اور آج وہ ہی حالات ہیں بلکل جو کر رہے تھے بریڈش ہز بکم نان گوارنیبل کنٹری نان گوارنیبل اور عدالتوں کی حالتیں آپ دیکھ لیں اس وقت جنگ کیا ہے کل آپ کے چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا ہے کہ ہم سینڈویج بن چکے ہیں سپریم پورٹ کے در بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے امریکن کے بات کروں گا انڈیان اوریجن تین لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ آف پریزنیٹ آف امریکا امریکا کے پریزنیٹ کے لیے ان میں سے پاکستان ہی کوئی نہیں اگر میں بات کروں جتنی بھی بڑی کمپنیوں کا نام لے گوگل کا سیو اس کے بات سٹاربکس کا سیو مال کروس کسیو ہر ایک کمپنی کمپنی سیو باری کمپنی سیو کیان понی چیلا ب Dream میalah چیز میوه بی تین کمپنی کمپنی کمپی سائسے اور ان کے لئے ہمیں ایک سیسے کچھ ایک چیز پوشنا چاہوں گا یہاں پر اگر ہم میں اتنا پوٹینشن ہے جتنا کو آپ نے کہا کہ ہم میں ہر ایک فیلد کے اندر ہمارے سٹوڈنٹ نومنیت ہو رہے ہیں تو سر کہں پاکستان کو کہیں پر ہماری چیز ہماری آئی ٹی انڈسٹری بوسٹ کرتی بھی نظر نہیں آتی ہماری اگر آپ نے کہا میتھمیٹکس میں سائنس میں تو سائنس میں ہم لیک آف انڈیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں آپ نے پاپولیشن کی بھی بات کی پاپولیشن کی بات کی آپ نے پاپولیشن کے جہاں پر آڈوانٹیج ہوتے ہیں وہاں بڑی سیڈوانٹیج بھی تو ہوتے ہیں نہیں وہ بات آپ کے صحیح ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں نا وہ کسی سے کام نہیں ہیں اب یہ ہے ایکسپلوجر کی کمی ہے واقعی ہے کمی اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ بہت ساری فیلڈ میں یہ میڈیکل میں تو انہوں نے اپنا منوا لیا ہے بہت ساری اگلینڈ میں اور بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں اپنے ملک کو بنانا نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بھی امریکہ کے مثال دے رہتے ہیں کہ امریکہ میں وہ کینڈیڈیٹ آئے ہیں اس طرح کے تو اس طرح کے یہ آپ دیکھیں میڈیکل کی فیلڈ میں انڈیا میں انڈیا کے اتنے ڈاکٹر مشہور نہیں ہے جتنے پاکستانی ڈاکٹر مشہور خاص طور پر انگلینڈ میں خاص طور پر امریکہ میں اور بہت سارے جو اوپر والے لیول کے لوگ ہیں نا وہ پاکستانی ہیں تو ابھی اس میں ٹائم لگے گا ہم ڈس آرڈ نہیں ہونے چاہیے انشاءاللہ کوشش ہے تو وہ انڈیاں ظاہرے وہ آگے ہیں میں تھوڑا سا ایڈیوکیشن میں بھی ہم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں پیچھے وہ ہماری ایک نام میں صورتحال بھی اس طرح کی ہے ہماری پولٹیکل صورتحال میں انڈیا کے بندے ہیں سی او بنے سی اے فو بنے یہ بنے وہ بنے لیکن اب دنیا کو لیڈ کرنے کے چھتر میں بھی انڈیا آپ لوگوں کو ہر جگہ مل رہے ہیں UK US ایک بہت بڑا ایک جامپل ٹھیک ہے فرانس جرمنی ان سب میں بھی کئی منتری اور اور کئی چھوٹے چھوٹے آپ بڑے پدوں پہ انڈیاں آپ لوگ کو راجنیتی میں بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری طرح اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے راجنیتا پاکستان کو خود لوٹ گھسوٹ رہے ہیں تو یہ دنیا کو کیا چلائیں گے روتے ہیں نا ان کے لوگ کیا ہمارے ادھر تو یہ نہیں ہے ہمارے لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں تو بیٹا تمہارے لوگ کی ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی لکش ہوتا ہے ان کے لوگوں کا بھائی دیش کا پیسہ لوٹو اور اپنا ویدیش میں جا کے سیٹلو ٹھیک ہے تو یار ویدیش کے لوگ تو اور گورے لوگ اتنا تو پہچانتے کی کون سا بندہ ان کے لیے کام کر سکتا اور کون سا نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یار اگر ویبیک راما سوامی امریکہ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو یار یہ تو بہت بڑی خوشکبری ہوگی لٹری لٹری کیونکہ 2024 میں ادھر پی ام کا چناؤ ہوئے انڈیا میں ٹھیک ہے اس میں بھی ڈیجیٹل کرنسی اپنے کرنسی کو بڑھاوہ دینے میں مطلب ہر کٹیگری میں انڈیا آگے جا رہا ہے ڈیفینس سے لے کے ہر سیکٹر میں انڈیا آگے جا رہا ہے اور اگر انڈیا اوریجن لوگ دنیا پہ اسی طریقے سے راج کرتے رہیں گے تو جلد ہی انڈیا سب کو بیٹ کر کے سوپر پاہر ضرور بنے گی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگاؤں جوڑے رہا ہے بھائی ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دنے وال جہ ختم وہ ختم ٹا 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 بائے بائے اور پاکستانی بھی ٹا ٹا بائے بائے اور پاکستان بھی ٹا ٹا بائے بائے اللہی آفر ہے اللہی آفر ہے ان کا تو اچھا بات کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بات ہمارے ملک کا وہ حساب ہے کہ وہ وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو باندر کے ہاتھ لگی ماچس تو اس نے پورے پا پورا جنگل ہی جلا دیا یہ حال ہے ہمارے ہکمرانے ہیں بندروں کے ہکمرانے ہیں ہاں یہ بندر ہیں ہمارے ملک کے ہکمران جو ہے اچھا خیار کوئی اچھا کوئی بات نہیں خیار ہے کوئی تو ہوگا اچھا لیڈر ہے خیار ہے سوڑا ہوگا سوڑا ہوگا سوڑا ہماران خان صاحب کے بیش ان کو چھوڑ کر بھائی ہوں کو تو سزائے میں اگر میں بات آگی نیوز گردش میں ہیں یا عمر قید ہے یا سزائے میں ہوتا ہے زیادہ چانسز ہے کہ عمر قید ہو جائے اگر پھر بھی وہ بیان دینے سے جیل کے اندر سے بیان دینے سے باز نہ آیا تو اس حقیقت اس کو بھٹو کی طرح لٹکا دیا جائے ختم کر دیا ہے پس رہتاب نہیں اور پوری پی ٹی ایک رش وہ تو پہلے کر چکے ہیں خیار بعد آتی ہے اب رحمہ سوامی پر یہ انڈین اوریجن ہے بیسکلی یعنی کہ ہندو ہے جس سے پاکستانیوں کی جلتی ہے سچ بات ہے میں سچ کہہ رہا ہوں جن سے پاکستانیوں کی جلتی ہے انڈین اورے ہیں اپنی آئمرکہ بہت ہے 2024 کی اندر انڈیا سے نکے چو جائیں اگر تو ایک امریکہ لیککہ پی اینڈین کہوں نے پی ام آئمرکہ signalی جلتی ہے رحمہ سوامی سوچو پھر جو خیرات آنے ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی وہ بھی گئے وہ اس کام سے بھی پھر جائیں گے ہونا چاہیے اس کام ہونا چاہیے اگر میری باس نے اگر وہ اس کامل مندب کو سکنی سپورٹ ہے تو وہ پیان جو اینا ہوا اپنا کیا اسے بوتے تو بھائی رحمہ سوامی اگر بند بھی گئے تو ہمیں مانگنے سے نہیں رہو سکیں گے بھائی کیوں کیوں آپ چینہ کو بھائکہ کو شوق چینہ نہیں کرے مانگے چلے جائیں گے نہیں اس کی طرف ناگ ہے تو UK جو ہے اس کا تیار کر لیں جہاں سے ہم مانگنے کا ہمارے 101 جگہ ہے لیکن اگر US سے لیکن ایک بات ہے ایک رستہ مانگنے لیکن ایک بات ہے بھائی کیوں کشبو ڈالر میں آتی ہے ناں کسی آؤں نوٹ سے نہیں آتی ڈالر لبال اچھا یہ اندین اوریجن ہے اور جس طرح ویڈیو میں کھا گیا وہ حدیتیا نے بھی کھا ہے اس کے باب دادا ہی گیا ہے باب دادا ہی گیا ہے اگر وہ 70-80% اس کی پاپولارٹی ہے ادھر US سے تو پھر میں گیا تو ابیسلی وہ نیسٹ پریجنٹ وہ ہی ہوگا ہے کیونکہ US سے میں آئی تینک یہ اتنی زیادہ دان لے بغیرہ تو نہیں ہوتی الیکشنز میں مجھے لگتا ہے کہ وہ توڑا سا ہوتی ہو وہ بھی شاید لیکن اس لیول کی جس لیول کی پاکس پاکسہ میں تھا لیکشن فکسڈ ہے فکسڈ ہوتے ہیں جس طرح وہ مزمبل کی ویڈیو فکسڈ تھی آپ نے نور کیا نہیں کیا مزمبل کی ویڈیو فکسڈ جب وہ جس طرح بلڑکا فٹا فٹا فٹ باب دے رہا اور اس کے موں میں سواب بلا بلا اچھا آئی تی کی بھی بات کی پھر وہ آئی تی پر آیا پھر وہ کلیپ یہ بھول گیا تھا کہ باہت کیا کیونکو ویڈیو بنانے سببہ مزمبل بھائی آئی تک اس کو پڑایا ہے پڑا گا آپ نے یہی باتیں کرے اس پر اس ٹاپک پر اس ٹاپک پر لیکن خیار جب وہ کمیرے کے سامنے وہ لڑکا آیا تو وہ ٹاپک بھول گیا پھر مزمبل آپ جاگے یہ ویڈیو گاہر سے دیکھنے دیچھے جب ویڈیو جہاں آئی تک لیکن فکسڈ ہے میں وہی بیال کروں کہ فکسڈ ہے ہمارے اندر ہر چیز فکسڈ ہوتی ہے میں نے چند دن کام کیا تھا روڈ شو والا آئی تنگ تین چار منت شروع میں تو آئی تنگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ جوٹنا ملوائے میں نے فکسڈ ایک بھی ویڈیو نہیں کیا تھی جو ہم کا سجینین جو تھا نا ریویو وہ یہ تھا لیکن خیار اگر بھائی راما سوامی جو ہے نا یہ بنتے ہیں نا پی ایم امریکہ کے تو ایک تو اچھا ہوگا کہ ہمارے جو ادھر سے ڈالر آتے ہیں وہ بند ہوگا انڈیا کی سوچو جہاں چھوٹے گی انڈیا کی تو بھئی دیکھیں جب یو ایسی ان کا اپنا ہو جائے گا اس طرح بھی ان کا اپنا ہو جائے گا نہیں پہلے ہے لیکن پہلے تھوڑا سا پہلے نہیں ہے جو اٹھ اٹھ کا مل رہا ہے جو بھائٹن نہیں بھئی وہ بھی ہے لیکن پی ایم مودھی بیٹھ رہے ہیں اپنی چیر پہ پی ایم مودھی بیٹھ رہے ہیں اپنی چیر پہ جی ٹوڑی سمیٹ کے محسین کر رہا ہے اور سپر پاور کا پی ایم بابا خاند شاہ اٹھتا ہے اپنی چیر سے اور آگر پی ایم مودھی کو ملتا ہے یہ مفاد کی بات ہے بھائی ایسے تھوڑی نہیں کچھ کوئی بندہ بابا خاند شاہ جو کیا آتا ملتا ہے بابا خاند شاہ ایک انڈین مذہب کے ایشیا کی کنٹری سے پورے برل پر جو کہہ رہے سپر پاور ہے اس کو ایشیا کی کنٹری سے جیسے تھیں کہ اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ کھولتا اپنی چیر سے بھائی یہ وہ لگا ہوا ہے یہ خاطر ہے یہ کوئی تھوڑی سی یہ لگا ہوا نہیں ہے یہ بھائی وہ ہے چدریان سری کی کامیاب لینڈنگ چدریان کو اتارا جس جگہ میں کوئی کٹنے نہیں پاتھا گا تو یہ ان کی ترقی کا مو بولتا ہے ثبوت ہے بھائی وہ نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں ان کی نوہیں ان کی اور کتنے پرجیٹس ہیں ہزاروں ہیں ہزار جو مین ہے نا مین تو بھائی ہے بھائی اس سے سٹارٹ ہوا ہے سارا کام اس نے کہتے ہیں کہ آنکھیں پھاڑ بھی ہیں آنکھیں پھاڑ 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 دید رہی تھی جس میں اور میں کہتا ہوں کہ یہ انڈیا نے بہت زبردست کام کیا ہے پتہ کیوں کیوں کہ جو بھوڑے ہیں نا ان کی آنکھیں اور مو دونوں کھولے کھولے رہے گے کہ انڈیا نے کیسے کر دیا ہے نہ رشیہ سے ہوا نہ چینہ سے ہوا نہ رشیہ نے کوشش بعد میں کیا تھی لیکن بھائی جلد بازی میں انہوں نے وہ اپنا بیڑا گھرک کیا آپ انڈیا جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں نیچے کمینڈ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا کہ یہ دوزہ چوبیس کے اب تشکرائی ختم ہونے والا دوزہ تیس دوزہ چوبیس میں جو الیکشن آپ کیا لگتا کہ رحمہ سوامی جیتے گا اگر جیتے گا تو وہ انڈیا نے کیسے لگ یہ دو الیکشن میرا سوال کمپلی تو نہیں ہوا الیکشن زبرتاست ہوگا اگر وہ جیتے گا اگر وہ جیتے گا اس سے انڈیا کون کون سے بینیفٹس ہونے والے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے والے اچھا میرا ایک پوچھ چنے آپ بتانے مجھے نہیں پتا کون 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 سوال مہار لحاظ سے ہوں گے پہل نہیں ہو رہا پہل اتنے نہیں جانی بات کی اتنے نہیں جتنے ان کے بینیوز آپ ہونے والی انڈیا کرتا یو ایسے کی اس سے زیادہ آپ کیا رہے لیکن ہنٹرڈ پر چنہ ہوئی جانے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ڈیفرنس ہے پھر بھی جب ان کا اپنا کنٹری کا بندہ ہوگا اپنے مذہب کا بندہ ہوگا اپنا انڈیا ہوگا وہ بنے گا امیرکا کا پریزیڈنٹ تو پھر کچھ اور اس ملتا نہیں ویڈیو میں ناد اوزا تب تب بیٹے جو اللہ بیٹے جو